حدہ اپوزیشن کے ووٹوں کے ساتھ اتحادی جماعتوں کے ووٹ بھی تقریباً وہی تھے تو اس کے تحت میاں شہباز شریف صاحب ایک اتحادی حکومت کے وزیراعظم کے طور پر مندخب ہوئے لیکن اس آئینی عمل کو سبوتاز کرنے کے لیے پراپاگیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پہلے ایک غیر ملکی سازش کا جو ہے وہ جو ہے وہ راغل آپا گیا اور جب وہ چند دن چل کے فلاپ ہوا تو اس کے بعد پھر مجھے قتل کر دیے جائے گا اس کا جو ہے وہ ایک فراڈ بیانی ہے جو ہے اسے جو ہے وہ سامنے لائے گیا اور اب پچیس مئی کو یعنی ایک دن بعد جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کے نام پہ ایک فتنہ فساد مارچ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی جمہوری مارچ نہیں ہے نہ یہ کوئی لانگ مارچ ہے یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ ہے یہ قوم کو تقسیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ ملک میں افرہ تفریح اور انتشار کو فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے اسی بیانیوں کو لے کے پچھلے ایک ماہ سے جو ہے یہ ٹولہ پورے ملک میں جو ہے وہ گھومتا رہا ہے اور جس قسم کی یہ گفتگو کرتا رہا ہے کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا ہم وہاں پہ آئیں گے تو ہم وہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ افرہ تفریح اور انارکی جو ہے وہ پھیلائیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں ریکارڈ پہ اور یہ کہا گیا کہ یہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں ہم حکومت کو اٹھا کے زبردستی جو ہے وہ بہر پھینک دیں گے تو اس صورتحال میں اور خاص طور پہ جو دو ہزار چودہ میں ان کا عمل تھا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم پور امن احتجاج کے لیے آ رہے ہیں اور ہم میں جس جگہ پہ انہوں نے معایدہ کیا اسلام آباد کی ارمیسیسن سے کہ ہم یہاں پہ محدود رہیں گے یہاں پہ آکے انہوں نے وہاں پہ رکنے کی بجائے جو ہے وہ یہ ریڈ زون میں جو ہے وہ داخل ہوئے انہوں نے پرائیم منسٹر ہاؤس کا گراؤ کیا پرائیم منسٹر کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کے گسیٹنے کی باتیں کی انہوں نے سیول نافرمانی کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پہ اُبھارا انہوں نے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ گندے کپرے جو ہے وہ وہ ڈالے اور اس طرح سے انہوں نے ہر وہ اپنی وعدہ خلافی کی جس کے تحت جو ہے یہ یہاں پہ یہ پہلے آکے اکٹھے ہوئے تھے یا پرامن احتجاج کے نام پہ انہوں نے اکسیس حاصل کی تھی تو ان ساری چیزوں کو مدنز رکھتے ہوئے آج کپنن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو یہاں پہ یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے جمہوری یا لانگ مارچ کے نام پہ جو ہے ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی اور ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا تاکہ یہ اپنا گمراہی کا اجنڈا قوم کو تقسیم کرنے کا اجنڈا جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ نہ بڑھا سکے اور انہوں نے اس سے پہلے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ دوہزار چودہ میں بھی جو ہے وہ کیا تھا اب بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ اب گالیوں سے گولیوں پہ آگئے ہیں اور ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ نہور میں جو ہے وہ شہید ہوا ہے اور اس وقت ہماری انفرمیشن یہ ہے کہ یہ ساری ان کی قیادت جو ہے ویسے تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں اور بڑی لمبی لمبی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اب سارے جو ہے وہ جا کے کٹھے ہوئے ہیں پشاور میں کوئی اپنے گھروں میں نہیں ہے ساری لیڈرشپ ان کی جو ہے وہ پشاور میں ہے اور وہاں سے یہ ایک وفاقی اکائی پروینس کیپی کے جو ہے اس کے تمام تر وسائل کو اور وہاں پہ جو سبائی فوسز ہیں ان کو ساتھ لے کے جو ہے یہ وفاق پہ حمل آور ہونے آ رہے ہیں اور وہاں سے یہ ایک بڑے جتھے کی صورت میں جو ہے وہ کل تشریف لانا چاہتے ہیں ایسا جتھا جس کی کوئی آئینی حصیت نہ ہو جس کی کوئی قانونی حصیت نہ ہو جو سرکاری وسائل کو جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے استعمال میں لاتے ہوئے وفاق کے اوپر حمل آور آنے ہونے آ رہا ہو اسے کسی قیمت پہ نہ کوئی قانون اور نہ آئینی طور پہ جو ہے وہ اس بات کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے میں وان کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو عمرانی فتنے کی گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس گمراہی سے باہر نکلیں یہ ایک قومی مسئلہ ہے یہ اس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے یہ بدبخ شخص جو ہے یہ قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے یہ قوم کے جو ہے وہ بچوں تک کو آپ اس کی حالت دیکھیں کہ یہ اس نے کہا کہ میں ماں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے جو چھوٹے بچے جو تیسری چوتھی پانچویں جوابے پڑھتے ہیں وہ بھی جا کے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے مخالبے لوگوں کو جو ہے وہ چور اور غدار کہیں اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا ٹیلی ویجن پہ جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ جی جب بھی کوئی آپ کو مخالب جماعت کا آدمی ملے تو اسے آپ چور کہیں یا جو ہے وہ آپ غدار کہیں چور بھی ایک بہت بری گالی ہے لیکن حب الوطنی کے اوپر تو کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ نہیں سن سکتا تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ پوری قوم میں فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلانا چاہتا ہے اور یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے یہ صرف اتحادی حکومت کا ایک سیاسی جماعت کا یا ایک طبقے کا معاملہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام اداروں کو اور تمام جو ہے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو میڈیا کو سب کو جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے اور اس فتنے اور فساد کو جو ہے وہ روکنا چاہیے نپ دی ایولین دی بڑ والی بات ہے اس فتنے کو اسی مرحلے پہ جو ہے وہ اگر روک دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ خدمت ہوگی جو کانسٹیبل شہید ہوا ہے کمال احمد تو برحال اس کے بچوں کی ویل فیر ہے یا جو بھی ذمہ داری ہے حکومتی ذمہ داری وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پوری کریں گے اور یہ بات پیش نظر رہے کہ جمہوری اتجاج جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے اظہارے رائے ہر کسی کا حق ہے پر امن اتجاج بھی ہر کسی کا حق ہے لیکن یہ پر امن اتجاج کرنے آ نہیں رہے اس سے پہلے بھی جب یہ آئے تھے تو یہ اسی طرح سے پر امن اتجاج کا نام لے کے آئے تھے اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے اگر یہ اس اتجاج کو خونی اتجاج کا نام نہ دیتے اگر یہ لوگوں کو جو ہے وہ فتنہ فساد اور انارکی پھیلانے کی بات نہ کرتے تو ہم بالکل جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ حائل نہ ہوتے اور ہمیں آج کی کہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن تھی تو وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنی جگہ پہ محدود رہنے اور اس قسم کے کسی واقعے کو نہ دورانے کی بات کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کے لیے کو آرڈر جاری کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا انہوں نے وہاں پہ ایفی ڈیویٹ دینے سے جو ہے وہ انکار کیا انہوں نے تو اس سے جو ہے وہ ان کے ارادے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ واضح ہیں تو لہٰذا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایک ریاست کے کیپٹل کا آکے محاصرہ کرے اور اپنی جو ہے وہ ڈیکٹیشن جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیکٹیٹ کرے اس بات کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی اسلام آباد کے شہریوں کی اسلام آباد کی تاجروں کی اسلام آباد کی جو باقی کمیونٹی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے اس کے جان کی مال کی ذمہ داری جو ہے اس کی حفاظت جو ہے موجودہ حکومت پہ ہے مجھ پہ ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہر قیمت پہ جو ہے وہ نبائیں گے اور اسلام آباد کی شہریوں کو اسلام آباد کے کاروباری لوگوں کو اسلام آباد کے تمام طبقات کو جو ہے ان کی جان مال کا جو ہے وہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ تحفظ جو ہے وہ فرام کریں گے